موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر آئندہ مالیتی سال سے اخلیتوں کو ستویس سبسیڈی کے ساتھ خرص کی فراہمی نا وزیراعلا بحمد محمود علی کا اسمبلی میں بیان آئندہ پردیش کو فروغ کی گئی وقف فرازیات کا معاوضہ دیا جائے گا مطالبات ذر پر مباحث کے دوران اکبر اویسی کے مطالبے پر وزیراعلا کا تحقن مکہ مزید بم دھماکوں کے ملزیم اسیمنند کو ملنے والی زمانت کے ازباب کا پتا چلا جائے گا اکبر اویسی کے سوال پر ریاستی وزیر داخلہ کا جواب اسمبلی سے بی جے پی ارکان اسمبلی کی موطلی پر کانگریز برہم اسپیکر کے فیصلے کے خلاف ایوانس سے واک آؤٹ مسلمانوں کو بارہ فیصد تحفظات سے متعلق ریپورٹ بی سی کمیشن نے اب تک داخل نہیں کی وزیر پسماندہ طبخات کی وضاحت خیدرباد کے طرف سات سو پچاس بستنوں والے چار دواخانوں کا خیام وقف سوالات میں وزیر سہت کا اعلان اور آغاپورے میں غیر خانونی انٹرنیشنیل کالز کا ریکٹ بے نخواب ایک مکان پر پولیس کا دھاوا پولیس کو بینل اقوامی ریکٹ ہونے کا شبا سرخیاں آپ نے دیکھیے بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کے جانب نایہ وزیرالہ محمد محمود علی نے کہا کہ آئندہ مالیتی سال سے اقلیتوں کو ستھ ویست سبسیڈی کے ذریعے خرص فراہم کیا جائے گا ایوان اسمبلی میں مطالبات ذر پر مباحث کا جواب دیتے ہوئے محمود علی نے بتا کہ ایک سو تیس اقامتی سکولز کھولے جا رہے ہیں اس پر چار سو پچیس کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں انہوں نے بتا کہ آئندہ چار تا پانچ سالوں میں اقامتی سکولز کے لیے مستقل امارتیں بھی تعمیر کر لی جائیں گی اب تک چالیس سکولز کے لیے ارازی کی نشاندہی کی گئی ہے انہوں نے بتا کہ اقلیتی سکولز میں سات سو دس اساتیزہ اور چھ سو انچالیس غیر تدریسی عملے کا پبلک سرویس کمیشن کے تحت تخرر عمل میں لائے جائے گا ریاستی وزیر لکشمارہ دین نے بتا کہ ہیدر آباد کے طرف سات سو پچاس بستر والے چار دواخانے قائم کیے جائیں گے وقفہ سوالات کے دوران مجلس کے رکم سملی جعفر حسین میراج نے کہا کہ نئے دواخانوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ دیگر سرکاری دواخانوں کو بھی ترقی دی جانی چاہیے ایریا ہاسپٹل میں آئی سی یو خائم کیا جائے اور آروگیشری سکین کے لیے علاہدہ سیکشن خائم کیا جائے نئے ہاسپٹل چونکہ ابھی پاپلیشن اتنا ضرور بڑھ گیا ہے کہ ہم کو نئے ہاسپٹل کی ضرورت ہے مگر نئے ہاسپٹل کے ساتھ ساتھ ساب جو پرانے اگزسٹنگ ہاسپٹل ہے جیسا عثمانیہ ہاسپٹل ہے عثمانیہ ہاسپٹل آج ہر ایک کو معلوم ہے اور کافی بڑا گورنمنٹ ہاسپٹل ہے سر اس کو اپگریڈ کرنا بہت ضروری ہے ہیسا ہاسپٹل کے اندر عثمانیہ ہاسپٹل کے اندر ایکیوپمنٹ پورے طور پر موجود نہیں ہے سب ایکیوپمنٹ پورے طور پر رکھنا چاہیے اور ساتھ کے ساتھ عثمانیہ، گاندی، نیلو فر، ایم اینجے کینسر ہاسپٹل چارمینار، یونانی ہاسپٹل، سروجنی دیوی ہاسپٹل، چیسٹ ہاسپٹل اس کے ساتھ ساتھ پورے ایریا ہاسپٹل کے اندر سار جتنے بھی ایریا ہسپٹل ہے اس میں آئی سی او کی فیسیلیٹی ضرور دینا چاہیے سر جعفور سر میراج کے سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر سہت نے بتا کہ تمام ایریا ہسپٹلز میں آئی سی او خائم کیے جا رہے ہیں اور اصری آلاد بھی فراہم کیے جا رہے ہیں انہوں نے بتا کہ عثمانیہ دواخانے کی نئی عمارت کا پلان تیار ہو چکا ہے بہت جلد اس کا سنگے بنیاد رکھا جائے گا وزیر سہت نے بتا کہ الوی نگر راجندر نگر پیٹ بشیر آباد اور میاپور میں چار نئے دواخانے سرکاری ارازیات پر تعمیر کیے جا رہے ہیں آزا کی پیونکاری سے متعلق سوال پر تیارس کے رکن اسمبلی جیون رڈی نے ایوان اسمبلی میں اپنے آزا کا اتیاد دینے کا اعلان کیا وزیر سہت لکشمہ رڈی نے رکن اسمبلی کے اس اعلان کا خیر مخدم کرتے ہوئے اسحار تشکر کیا اور کہا کہ ارکان اسمبلی کو اس سلسلے میں عوامی شعور بیدار کرنا چاہیے ریاستی وزیر ٹی ناگش فران نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ ٹی ایس پی ایسی کا خیام اگست دوہزار چودہ میں عمل میں آیا تھا ادارے میں ایک سو دس مستقل اور ستر آؤٹ سورس عملہ کام کر رہا ہے انہوں نے بتایا کہ عملے میں اضافے کی تجویز ہے اور جل سے جل اس سلسلے میں فیصلہ کیا جائے گا ایوان اسمبلی میں ایس سی ایس ٹی بی سی اخلیتی بہبود خواتین و اطفال کے مطالبات ذر کو گرمہ گرم مباحث کے بعد منظور کر لیا گیا اس سے پہلے وزیرالہ کے چندر شکرہوں نے اپوزیشن کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ ہر دلیت کو تین اکر ارازی دینے کا اعلان کبھی نہیں کیا گیا ہے صرف مستحق تلیت کو تین اکر ارازی تخصیم کی جائے گی وزیرالہ نے بتایا کہ جاریہ سال دس ہزار اکر ارازی تخصیم کی جائے گی انہوں نے بتایا کہ پنچائے ترات اور امارات و شوارے میں بڑے پیمانے پر ترقیاتی کام کیے جا رہے ہیں خوامی بینکس تیس ہزار کروڑ کے خرض دینے کے لیے لائن میں ہیں وزیرالہ نے کہا کہ اخلیتی بہبود کے لیے حکومت پابند اہد ہے دیگر اخلیتوں کے ساتھ بھی پورا پورا انصاف کیا جائے گا کیسی ہار نے کہا کہ پاسماندہ طبخات کمیشن کو دستوری حق دینے کے لیے حکومت پابند ہے انہوں نے کہا کہ فیز پاسدائی کی سکیم کو برقرار رکھا جائے گا اور اخامتی سکولز کو کارپوریٹ سکولز کے طرز پر خائم کیا جا رہا ہے وزیرالہ کے چندر شکھراؤں نے کہا ہے کہ آندر پردش کو فروغ کی گئی وقت پر آزیات کا معوضہ دیا جائے گا مطالبات ازر کے دوران اکبر ویسی نے اوقافی آزیات کا مسئلہ اٹھایا اور اجمیر شریف نے ربات کے خیام کے لیے کل جماعتی وفد لے کر نماندگی کا مشورہ دیا خائدہ مجلس نے شہر کی بڑی درگاہوں کے راستوں کی توسی کا بھی مطالبہ کیا انہوں نے ذہنی اور جسمانی طور پر معذور بچوں کے لیے بوین پلی کے طرز پر سکول کھولنے کا مطالبہ کیا اکبر ویسی نے محکمہ اقلیتی بہبوت کے تمام اداروں کو ایک جگہ کرنے اور مقلوعات جادادوں پر بھی تخرورات کا مطالبہ کیا ایسا کہ ہر کوئی جانتے ہیں کہ انام ایبالیشن ایک جاگیر ایبالیشن ایک یا ایگریکلچرل سیلنگ ایک یا پھر اربن لینڈ سیلنگ ایک یہ سارے ایک کے ذریعے لاکھوں اکر زمینات سے اگر کوئی محروم ہوئے ہیں تو وہ مسلمان تھے جو اپنے منصف سے اور اپنی جائدادوں سے زمینات سے محروم ہوئے اور پھر جب ریاست تلنگانہ تھا اس ریاست تلنگانہ میں بھی سب سے زیادہ اگر زمینات اوخافی زمینات اگر حکومت میں ان کو حاصل کر کے ملٹی نیشنل کمپنیز کو دے دیا تو اس کی بھی مثال کئی اور نہیں ملتی بلکہ ہمارے ریاست میں جب آنڈر پردیش تھا تو تلنگانہ کی زمینات کو بیج بیج کر آنڈرہ میں ترقی لائے اور اس کے ساتھے ساتھ جتنی مسلم وقت کی زمینات تھی اس کو بھی حاصل کر لیے اور سرکاری زمین کہہ کر ڈیکلیر کر کر کئی لوگوں کو بات دیئے جیسا حسین شاہ وعنی رحمت اللہ علیہ کی درغا کی زمین ہے اور بھی مختلف کئی آخافی زمینات ہیں وقت نہیں ہو وہ مسلسل بولتا رہا ہوں تو میں پھر سے حکومت سے اور بالخصوص چیپن علیہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ آخافی جائداد ہے جو جتنی بھی جائداد ہے سرکاری خبزے میں ہیں اور وغورڈ اور ریبینی ڈپارٹمنٹ درمیان میں جو خانومی جنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی ایک کمیٹی بنا کر اس کے بھی تفصیلات اگر حاصل کریں اور وغورڈ کو اگر دے دیں گے تو کافی فائدہ ہوگا کیونکہ یہاں وغورڈ کے پاس آج پیسہ نہیں ہے حج ہاؤس جو ہمارا بنا ہے یہ بھی آندھرا پردیش کے پیسوں سے بنا گیا ہے اور جب تخصیم ہوگا اور پیسہ جب چلا جائے گا تو تیلنگانہ وغورڈ کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا تو اس وجہ سے میں چیپ انیسی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اس تعلق سے بھی غور کرے اور ایک دوسرا میں یہ یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اجمیر شریف میں روبات کی تعمیر کے لیے بھی حکومت نے اعلان کیا تھا کافی وقت گزر چکا ہے اگر آپ ڈپٹی چیپ انیسی صاحب آپ کو ذمہ داری دیں گے تو آل پارٹی ڈیلیگیشن ہم جاتے ہیں راجستان گورنمنٹ میں جا کر وہاں پر بھی ہم اجمیر کے لیے زہرین کے لیے ایک روبات کا بنا سکتے ہیں وہاں پر اور تیسری میں آپ سے کہوں گا کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ اور کئی مطالبات ہمارے تھے جس کو چیپ انیس صاحب نے خبول کیا اور بڑے منادر بھی ریاستہ تلنگانہ میں آ رہے ہیں جس پہ آپ خاص توجہ دے رہے ہیں میں چیپ انیس صاحب سے کہوں گا کہ شہر حیدرباد میں ہمارے پاس درگہ یوسفین بہت بڑی درگہ ہے اور پھر جھانگیر پیران کی درگہ ہے اور بڑے پہاڑ کی درگہ ہے نظام آباد میں تو ان درگہوں کے جہاں جہاں پر ہے یہاں پر بھی میں کچھ نہیں کہوں گا کہ جو درگہ کو جانے کا جو راستہ ہے وہ بہت تنگ ہے اگر ہم اس روڑ کو اگر توسی کر دے تو درگہ اور دیکھ کر آئے گی اور زارہین کو اور سہو سہولت ہوگی تو اس تعلق سے بھی اگر آپ ایک پروگرام بنائیں گے تو اس سے کافی سہولت ہوگی اور پھر میں چیپ انیس صاحب سے کہوں گا کہ نئے شہر میں بوین پنلی میں فیزیکلی چیلنج جو ہے منٹلی چیلنج کا ایک بہت بڑا سنٹر ہے کئی برس سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ننہیمز کی طرح اور یہ سنٹر جو ہے جو سپیشل چیلنج کے لیے ہے فیزیکلی منٹلی چیلنج اس کا ایک مرکز پرانے شہر میں بھی خائم کرے کیونکہ مسلمانوں میں خریبی رشتداریوں میں شادیاں ہوتی ہیں اور کافی ڈیسیبل بچے ہیں پرانے شہر میں اور مسلم آبادی میں تو وہاں پر اگر یہ ایک ڈیسیبل بچوں کے لیے اگر ایک بڑا سنٹر ایک گیٹ لاب ان کو ریہاب کے لیے ایک سنٹر بنائیں گے تو کافی سہولت ہوگی ایک مسلمان بچوں کے لیے منٹلی بچوں کے لیے اور میں آخر میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ بار بار میں مطالبہ کرتا رہا ہو کہ اردو کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے کہ اردو آج ختم ہو رہی ہے تو میں حکومت سے درخواست کروں گا کہ جتنے بھی سرکاری تخریرات ہیں جتنے بھی سرکاری تخریرات ہیں ان سارے تخریرات کے امتحانات کو اردو میں بھی مناخت کریں میں چیپ انصاف کا شکریہ آگا کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں ہیرنگ کو آیا تھا جب معاملہ نٹ کے اگزام تھا تو سپریم کورٹ میں حل اپنامہ دیا گیا کہ ریاست تیلنگانہ نے لیٹر دیا ہے اور کہا ہے مرکزی حکومت کو کہ اردو میں نٹ اگزام کو مناخت کریں اور مرکزی حکومت میں وعدہ کیا ہے کہ اندہ سال سے نٹ کا اگزام اردو میں کریں گے یہ میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں ساتھ ساتھ یہ کہوں گا کہ اردو کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے سیل آسانی فارمولا ہے تری لینگویج فارمولا جو ہے اس کیوں عملہ واری کریں اردو ختم ہوتی جا رہی ہے سکولوں میں اردو نہیں پڑھا رہے اور آخر میں اہم مسئلہ کہوں گا ساتھ یہ سارے کرسٹین کمیونٹی کا ہے کہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کرسٹین کی کئی چرچز ہیں ان کے زمینات ہیں ہندو کے جتنے زمینات ہیں وہ انڈومنٹ میں آتے ہیں منادر کے مسلمان کے جو زمینات ہیں وہ ورگ بورڈ میں آتے ہیں لیکن کرسٹین کمیونٹی کے کوئی بھی لینڈ ہے کوئی کرسٹین بورڈ میں یا ورگ بورڈ یا انڈومنٹ کے طرح نہیں آتے ہیں تو وہ لوگ لیفٹ رائیڈ بیچ رہے ہیں اور یہ کرسٹین کمیونٹی کا پیسہ ہے کرسٹینز کو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے دو چار لوگ مل کے چرچس کو بھیج دیتے ہیں لینڈ کو بھیج دیتے ہیں ایک بڑا سکول تھا شہر اہدر آپ نے سی ایم سب جانتے ہیں آج وہ سکول نہیں ہے تو ان کو بھی آپ ایک خانون سازی کریے میں بہت زمانے سے بتانبہ کر رہا ہوں کہ کرسٹین جائدادوں کے تاپس کے لیے جس وغبوٹ کی طرح ایک کرسٹین کا بھی ایک بوٹ بنائی ہے ان کے لوگوں کو بھلا کر بات چیت کریے تاکہ گورنمنٹ کا واش رہے سکے کہ کس طریقے سے اور آخر میں کہوں گا کہ چیپ نیزر صاحب نے اسلامیک سینٹر کا وعدہ کیا اس کے لئے بہت بہت شکریہ صاحب آپ کا بہت سے مطالبات کو آپ نے خبول کیا ہے میں ممنون و مشکور ہوں امیت کرتا ہوں کہ آخاقی جائدادوں کے تحفظ کے لیے اور بھی ہم جو بھی اقدامات کر سکتے کریں گے جتنی سرکاری زمینات ہیں اس میں سے جو بھی زمینات دے سکتے ہیں وہ بڑھ بڑھ تو واپس کریں گے تو سرمایہ ہوگا اور آخر میں ایک آخری مطالبہ چیپ نیزر صاحب سے کہوں گا کہ چیپ نیزر صاحب ہمارا مانورٹی کا کمیس ریٹ ہے تلک روڑ میں اس کا آفیس ہے مانورٹی فائنانس کمیشن کارپریشن ہے بنجارائیز میں آفیس لیے اور اردو اکیڈمی ہے اس کا ایک آفیس ہے اور وقت ٹریبینل ہے اس کا ایک آفیس الگ ہے کیوں نہیں صاحب ہوجہوس کے بازو اتنی بڑی بیلڈنگ ہے خالی پڑی دیئے دوسروں کو کرایا دینے کے بجائے اس عمارت میں ہم سٹڈی سنٹر لاسکتے ہیں وقت ٹریبینل لاسکتے ہیں فائنانس کارپریشن کا آفیس لاسکتے ہیں پورے مانورٹیز کا آفیس ایک ہی بیلڈنگ میں ایک ہی جگہ لاسکتے ہیں لاکہ رفیہ دیا جا رہا ہے اور آج میں میں پورے ڈیمانڈز کو دیکھ رہا تھا مجھے دیکھ کر ہی رکھو ہی آنی بل سپیکر سر سر سیٹوین is formed to train the youth of Old City and Hyderabad the funniest part is that کہ Minority Finance Corporation is paying 65 lakhs rupees to سیٹوین to train the students ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ دوسرے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو پیسے کیوں دیتا ہے کیسے دے سکتا ہے ٹریننگ دینا سیٹوین کا کام ہے لیکن سیٹوین کو میں بچوں کو ٹریننگ سیٹوین والے کا الک فنڈ allocation ہے ٹریننگ دیرے Minority Finance Corporation دے رہا ہے اور کئی جائدہ دے خالی ہے سب ایک ہزار کور سے زیادہ بجٹ ہو گیا ہے اور اچھے لوگوں کو لائیہ میں کہوں گا وغبورد میں دیکھئے ایک خاندان کے چار چار لوگ ہیں سب آج یہ چیزیں ہیں حکومت سنسیر ہے کمیٹڈ ہے نیک نیتی کے ساتھ وہ مسلمانوں کو ترقی دینا چاہتی ہے تعلیم کے بیدان بزندگی غر شعبے میں لیکن ذمہ داری عوضہ داروں پر بھی آتی ہے تو میں یہ سارے مسائل اٹھاتے ہوئے پھر سے چیپنیز صاحب کا شکریہ دا کروں گا کہ آپ نے ہر ہمارے مطالبے کو خبول کیا ہے ہر مسئلے کو سمجھا ہے اس کو عمل کیا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ بھی مسائل ہم آپ اس پر غور کریں گے اور ہم صرف تیلنگانہ بنگارو نہیں ہوگا بلکہ تیلنگانہ میں رہنے والا اس سی اس ٹی بی سی مانورٹیز ہر کوئی کے زندگی میں خوشالی آئے گی اور واقعے میں ہم ہم سب مل کر ایک بنگارو تیلنگانہ کو حاصل کریں گے سب لینکیو وزیراعلا کے چندر شکرہ راو نے اکبر ویسی کے مطالبے پر محکمہ اقلیتی بہبود کے تمام اداروں کو ایک جگہ کرنے سے اتفاق کیا اور اس سلسلے میں اجلاس بھی طلب کرنے کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ اسمبلی اجلاس کے اختتام کے بعد کل جماعتی وفد کو اجمیر روانہ کیا جائے گا وزیراعلا نے بڑی درگاہوں کے راستوں کی توسی کا بھی تیہ کن دیا محکمہ اکبر ویسی محکمہ اکبر ویسی اجلی میں اور اردو جوان ہوئی لتنے میں یہ سارا اندوستان مانتا ہے ہمارے پاس کا ہمارے پائدائش جوان جو ہے ہمارے لئے بہت پیارہ جبا ہوگا اس کو بچانے کے ہر کوشش کریں گے پورے اکتیس جلوں میں سکرنا افیشل لانگویز کا میں نے حال میں دو چار دن پہلے میں نے آرڈرز پاس بھی کیے ہیں تو اردو جبان بچانے کے لئے میں محمود حل صاحب سے کاز ریکویسٹ کروں گا کہ ایک سپیشل میٹنگ بلائے ان کے پاس اور کیا کیا خدم اور اٹھانے ہیں اس میں پورا چاند بین کر کے ہم لوگ کریں گے دوسرا اور کافی جائے دار جمین یہ بات بہت پینفل ہے کافی اچھی زمین تھی کافی اچھی پراپٹی تھی ہماری ملکیت ہمارا تلنگا نہ کرتا لیکن جب آندر پردیش تھا بہت اس کو بیچا گیا کافی زمین کافی نقصان بھی ہوا ملکیت ہمارا تا لیکن ہمیں نصیب نہیں ہو رہا تا یہ بات میں نے جدو جیت ترنگانہ جدو جیت کے سمیے میں بھی کئی بار کہے چکا ہوں میں یہ ایک چیز کا واحدہ کرتا ہوں اکبر صاحب کو باجریٹی گووردن صاحب جو ہمارے نظام بات سے ملے ہیں وہ ایک کام دیکھ رہے ہیں ان کے کمیٹی ریجسٹیچر کمیٹی میں گووردن صاحب صاحب ہی ریکویسٹ کرتا ہوں صاحب بھی ہے بیٹے ہاؤز میں ہی ہے آپ لوگوں کو سبھی لوگوں کو بلا کے ایک بار ایک فن لینٹ میٹنگ لے لیں کمیٹی کے میٹنگ بلا لیں اور کتنا ہمارا نقصان ہوا آج اگر ہم موزنوں کو کچھ تنکہ دے رہے ہیں امام صاحب لوگوں کو کچھ تنکہ دے رہے ہیں کچھ اور ضریبیات پورے کر رہے ہیں تو کافی جائدہ جمین ہے ملکیت ہے ہمارا آمدہ نہیں ہے تب ہی ہم یہ کام کر سک رہے ہیں اور ہمارے پاس کافی مسلم آبادی ہے اور یہ زمین یہ ملکیت کو بچا کے رکھنا بنایا رکھنا بھی ہمارے لیے بہت مناسب بات ہے میں یہ ایک چیز کا وائدہ کرتا ہوں اکبر صاحب کو جو نقصان ہوا جو گیا جہا ہم ملٹی نیشنل کمپنیز بنیں وہاں تو اپنے کچھ نہیں کر سکتا ہوں ان کو ہاتھا نہیں سکتا ہے بات آپ بھی جانتے لیکن جو بھی نقصان ہوا سرکاری زمین کچھ بگ بڑھ کے لئے ضرور اس کے معاویہ میں علاق کروانے کا ہم کوشش کریں گے آپ بھی گوردن صاحب آپ لوگوں کو بڑھا لیں گے گوردن صاحب سے آپ بھی بیٹھئے چاند بین کیجئے کتنا زمین گیا کتنا کیا گیا اس کا حساب کتاب نکالی وہ مجھے دے دیجئے بلکل مہم پہ گور کر کے معاویہ میں جو کچھ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو کرنے کوشش کریں گے اور آپ نے ایک اچھی بات بھی کہی کہ سیٹوین ایک جگہ ہے تو پلانہ ایک جگہ ہے دفتر ہمارے مائنٹی ویل فیر کے آفیسز کئی کئی جگہ ہے اور ہمارے اپنے زمین رکھتے ہوئے ہم لوگ کرائی بھی پی کر رہے ہیں وہ بلکل صحیح بات ہے آپ کا بات کو میں مانتا ہوں آپ سے ابھی جب آپ بات کر رہے تھے تو میں دیپی سی ایم صاحب سے بھی بات کیا تھا تو آپ ایک میٹنگ بلائیں گے سارے کے سارے مائنٹی ویل فیر کے آفیسز جتنی بھی ہے یہ کی جگہ لانے کا ہم ضرور کوشش کریں گے انشاءاللہ یہ ساملی قتم ہوتیش جاتی دیپی سی ایم صاحب بلائیں گے اس میں آپ بھی شرکت کیجئے اور اس کو کرنے کا کوشش ضرور کریں گے یوسیفین درگا یا بڑی پہاڑ یا جانگی پھر درگا یہاں اجکشہ تلنگانہ کے ایک عجیب تائزیب ہے یہاں مسلمان سے زیادہ ہندو لوگ جاتے ہیں سارے لوگ جاتے ہیں یوسیفین درگا کا اپنا جگہ ہے اپنے مانیتہ ہے کہیں جیسے لوگ لوگ یہ بھی کہتے ہیں تاریخ بھی کہتا ہے ہاڑنگے جیب جب کھول کھونڈے پہ حملہ کر رہے تھے تو یوسیفین درگا میں ماتہ ٹیکنے کے بعد ہی ان کو فتے ہوا تب تک نہیں ہوا اتنا مطلب اس درگا کا مانیتہ ہے میں بھی کئی بار جا چکا ہوں وہاں پہ تلنگانہ جت دن تیارس پارٹی کا میں نے آگاس کیا تھا دوست دوہزاریک میں یوسیفین درگا پہ ماتہ ٹیک کے ہی میں نے وہاں سے سیدھا جلوشی بھی کہایا تھا اور اس کا برکت اس کا فائدہ پہ اپنے ملا تو اس کا وہ جو ہے کنجسٹڈ ہے بولے آپ اس کے لئے ضرور کوشش کریں گے میں کچھ چلتا ہوں میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں مل کر جائیں گے میں کیا کیا جا سکتا ہے کس طرح تھوڑا بہت اگر کمبنجیسن دینا پڑے دے دیں گے بہت ہی بہت ہی تاریخی درگا ہے بہت مچھوڑ درگا ہے ہزاروں میں لاکھوں میں وہاں بچ جاتے ہیں اس لئے اس کا بھی ضرور کام کریں گے مجلس کے فلو لیڈر اکبر الدین اویسی نے ریاستی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ مکہ مسجد بم دھماکے کے ملزم اسی منن کی زمانت کو منصور کروانے کے لئے مرکزی حکومت پر دباؤ ڈالے اکبر اویسی نے بھاسکا راو کمیشن کی ریپورٹ کو منظر عام پر لانے اور مکہ مسجد کے پاس فائرنگ کرنے والے خاتی پولیس اہدداروں کے خلاف کاروائی کا بھی مطالبہ کیا مہدرم سپیکر صاحب میں ایک اہم مسئلہ اٹھا رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ حکومت کی جانب سے اس پر موثر اخدامات کیے جائیں گے اور جواب بھی دیا جائے گا کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ شہر حیدرباد میں سال دوہزار سات میں مکہ مسجد میں بم دھماکے ہوئے تھے اور اس بم دھماکے میں کئی لوگ کی جانے گئیں اور کئی لوگ زخمی ہوئے اور اس کے بعد میں مخدمات درج کیے گئے اور پھر سی بی آئی انکوائری کے ذریعے ہندو طوا کے بعض فرخہ پرست اناثر اس میں ملوث پائے اور پولیس نے ان کو گرفتار کیا تھا لیکن ہائی کورٹ کی جانب سے اسیماند نامی ایک دیشتگرد کو زمانت دی گئی ہے تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اینائیے پر حکومت کی جانب سے پریشر ڈالا جائے اور ان کو یہ بولا جائے کہ ان تمام جن کی زمانتیں ہوئی ہیں ان کی زمانتوں کو منسوخ کیا جائے کینسل کیا جائے کیونکہ مرکزی حکومت بار بار ایک ہی بات کہتی ہے کہ جسٹس فور آل اپیزمنٹ فور نن کہتے ہیں لیکن ایسا دکھائی دیتا ہے کہ آج اپیزمنٹ صرف ہندو طوا بریگیٹس کا ہو رہا ہے اور انصاف نہیں ہو رہا ہے اور اس کے بعد جسٹس باس کر رہا ہو کمیشن بھی بنایا گیا تھا جو فائرنگ کے اوپر انکوائری کی گئی تھی اور وہ ریپورٹ بھی حکومت کو پیش کر دی گئی ہے تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے درخواست کروں گا کہ وہ اس ریپورٹ کو بھی پیش کریں اور اس ریپورٹ میں کون ایسے ذمہ دار پولیس آفیسز ہیں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو جو آفیسر نے اس وقت فائرنگ کی اور بے خصور مسلمانوں کو اوپر جو فائرنگ کی جس میں کئی مسلمان مرے وہی پولیس آفیسر نے چطور میں بھی انکاؤنٹرز کیا تھا تو آج ضرورت ہے کہ بھاسکر راہ صاحب کی جو ریپورٹ ہے اس کو بھی پیش کریں اور اس کے اوپر کیا ایکشن ٹیکن ہوا وہ بھی کریں اور اسیمانن جیسے دہشتگرد 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 ہوتے ان کا مذہب نہیں ہوتا اگر کوئی مسلمان ہو اسامہ بن لادن ہو یا پھر اسیمانن ہو ان دہشتگردوں کے ساتھ سختی کے ساتھ ہم کو کاروائی کرنی چاہیے اور میں امید کرتا ہوں کہ حکومت اپنے اختیارات کے ذریعے اینائیے پر یہ پریشر دالے گی مرکزی حکومت پر کہ اسیمانن کی بیل کو کینسل کرے اور ان کو پھر سے دوبارہ جیل میں دالے تاکہ عوام کو یہ محسوس ہو سکے کہ دہشتگردوں کو سزا آج ہم سختی سے دیتے ہیں سب وزر داخلہ نرسی مارڈی نے کہا کہ اکبر ویسی نے جو سوال اٹھایا ہے وہ واجبی ہے اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ اسیمانن کو زمانت کیسے ملی حکومت انصاف کو یقینی بنانے کی کوشش کرے گی اکبر ویسی صاحب نے جو سوال اٹھایا وہ واجبی ہے صحیح بھی ہے اس کے لیے بالکل انکوئر کیا جائے گا اور وہ جو ریپورٹ جو جس کو بیل ملا ہے کیسے ملا اس کو بیل کینسل کرنے کے لیے روکنے کا کوشش کریں گے بالکل وہ جو حدیثہ ہوا اس کے اوپر پورا انصاف کرنے کا کوشش کریں گے مجلس کے ارکنس ملی سید احمد پاشا خادری نے وقفیسی پر کے دوران دارو سلام روٹ پر اوخافی ارازی پر خائم آخرت منزل کی ریڈیسٹیشن کا مسئلہ اٹھاتے ہوئے اسے فوری منصوب کرنے کا مطالبہ کیا اخرت منزل نام کا ایک خبرستان ہے گریویارڈ ہے بہت بڑا جس کی ریسٹی کی گئی جن کے آبا و اجداد وہاں پر مطفو نے ان کو اس کی کوئی فکر نہیں صرف اغوارات کے صفحے بھرنے میں مخالفت میں تلے ہوئے ہیں ہم کو اس سے کوئی لینا دینا سروکار نہیں لیکن وقف ارازی ہے موقفہ خبرستان ہے قدیم خبرستان ہے اس کی ریسٹی ہو گئی وقف ووٹ کے ذمہ داروں سے میں کہوں گا کہ اس کی انکاری کر کے اس کو منصوب کرنا چاہیے جن لوگوں کو فکر ہونا چاہیے وہ تو فکر نہیں کرتے سارے اوخافی ارازیات کے تحفظ کے لیے منلس اتحاد المسلمین ہمیشہ آواز بلند کریے آئندہ بھی کرے گی اس کے اوپر حکومت کو چاہیے کہ سخت دوٹ لیتے ہیں اس کے اوپر اقدام کریں وزیر داخلہ نے مجلس کے رکون کو تحقن دیا کہ اوخافی چیادتوں کا تحفظ کیا جائے گا کانگریس کے رکون سمپت کمار نے کہا کہ وزیراعلا کے علانات جیو کے برابر ہوتے ہیں اس کے بوجود بھی کام نہیں ہو رہے ہیں سات مہینے پہلے جو گلمبہ کے دورے کے دوران علانات کیے گئے تھے وہ ترخیاتی کام ابھی تک شروع نہیں کیے گئے تیلگو دشم کے رکون سمبلی آر کرشنیہ نے ہوسٹلز میں کام کرنے والے ملازمین کی تنقاہوں میں اضافے اور ملازمتوں کو مستقل کرنے کا مطالبہ کیا مجلس کے رکون سمبلی احمد بلالہ نے کہا کہ اخیلیتوں کی پسماندگی دور کرنا ہے تو حکومت کو تعلیم اور روزگار میں انہیں موثر نماندگی فراہم کرنی چاہیے مطالبہ تذر کے مباحث میں سالتے ہوئے احمد بلالہ نے شادی مبارک اسکیم کی رخم کو ایک لاکھ روپے کرنے کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ پسماندہ طبخات کے چار زمرے ہیں ہر زمرے میں ایم بی سی کو شامل کیا جائے آسرہ وظائف کی موثر اجرائی کو یقینی بنا جائے اخلیتوں کے لیے ٹی ایس پرائیم پر جلد از جلد عمل کیا جائے سب سے اہم باق یہ ہے کہ جب مشتری کا آنگا پردیش حکومت تھی اس دور کے اندر تلنگانہ کی عوام تلنگانہ کے علاقوں کو اور تلنگانہ کی عوام کو بہت زیادہ دبایا گیا بہت زیادہ ان کی ترخیاتی کاموں کے اندر رکاوٹ پیدا کی گئی اور ان کے رکاوٹ ان کی ترخیات کو رکا گیا اور ان کے ساتھ نائنصافیاں کی گئی آج حکومت کی توجہ ہے پوری ویل فیر کے اوپر اور سب سے زیادہ موسٹ بیکورٹ کلاس کے جو افراد ہے ہمارے تلنگانہ اسٹیٹ کے اندر اس کے لیے ہم نے ایک کارپریشن خائم کیا فر موسٹ بیکورٹ کلاس اور اس کے لیے ایک ہزار کروڑ کا بجٹ بھی علاقیٹ کیا اور میں اس زمن میں یہ کہنا چاہوں گا میڈم ڈیپٹی سپیکر کہ ہمارے پاس بیکورٹ کلاس کے اے بی سی ڈی چار گروپس ہیں اور میں چیف عصر صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہر گروپ کے اندر ایم بی سی موسٹ بیکورٹ کلاس جو ہے ہر اے بیکورٹ کلاس بی سی اے بی سی ڈی سب گروپس کے اندر ایم بی سی اس کو شامل کیا جائے چاروں گروپ کے اندر تاکہ کوئی بھی عدلیہ کے اندر اس کو چیلنج نہ کر سکے میڈم ڈیپٹی سپیکر ونٹر سیشن کے اندر جب اکبر الدین ہوئی صاحب نے چیف عصر صاحب سے یہ ایک مطالبہ کیا تھا کہ ہم کو ایک آل پارٹی ڈیلیگیشن لے کر پائم میسٹر صاحب سے ٹائم لے کر وہاں پر ان سے ملاقات کرنی چاہیے کال پارٹی ڈیلیگیشن کی تاکہ ہم ایک لیجسلیشن لا سکے کٹیگرائزیشن آف اے بی سی ڈی کے لیے تو ہم کو اس مرکزی حکومت سے ٹائم بھی دیا گیا چھے فیبروری کا لیکن این ٹائم کے اوپر اس کو آپائنڈمنٹ دیا گیا اور آپائنڈمنٹ کیانسل کر دیا گیا تو ہم ہمہ مجلس کی جانب سے ہم چیف عصر صاحب سے یہ گزارش کریں کہ وہ دوبارہ ٹائم فکس کریں اور آل پارٹی ڈیلیگیشن لے کر دیلی کو جائے اور ہمارے یہ لیجسلیشن کے لیے بات کریں آسرا پینشن سکیم ایکسٹین سنگل وومن کے لیے بھی اس کو ایکسٹین کرنے کی حکومت بات کر رہی ہے اور اس کو میں ہماری طرف سے یہ کہوں گا کہ اس کو فکس ٹائم ٹیبل کیا جائے آج ضعیف حضرات اور ہینڈی کیاپ حضرات پینشن کے لیے وضائف کے لیے وظیفہ بڑھتو گیا ہے لیکن ان کو لیے دیس دس چکر آٹا چکر کرنا پڑ رہا ہے میں حکومت سے یہ کہوں گا کہ آپ ایک ٹائم ٹیبل فکس کیا جائے تاکہ غریب عوام جب آئے ان کو وہ ٹائم کے اندر ان کو ان کا وظیفہ مل سکے رگارڈنگ فیس ری ایمبسمنٹ میڈم پوس میٹرک سکولرشپ دو ہزار چودہ اور دو ہزار پنگرہ کے اندر بجٹ علاکیٹ کیا گیا تھا دو ہزار چار سو سات کروڑ کا جس میں سے نائنٹی نائن پسنٹ ریلیز ہوا میڈم دو ہزار چار کروڑ روپے ریلیز کیے گئے پنگرہ اور سولہ کے اندر دو ہزار تین سو چھینیس کروڑ روپے کا بجٹ رکھا گیا اس کے میں سے سی ون تھاؤزن سیمینین فٹی فائیو کروڑ روپیز خرصوے میڈم جیسے فارٹی ون پرسنٹ ہوتے ہیں دبل ویڈرم سکیم کے اندر میڈم یہ گورنمنٹ کا فلاکشپ پروگرام ہے سولہ ہزار ارسٹھ ہاؤزز کا کام شروع کیا گیا ہے اور آج ہم کا ضرورت ہے کہ تمام ازلا کے ساتھ ساتھ بالخصوص یہ ایم سی کے اندر ہم کو ہاؤزن سکیم کو تیزی سے ٹک اپ کرنا ہوگا اور ہم توقع کرتے ہیں کہ ریسیڈنشل سکولز سے ہمارے بچوں کو غریب عوام کو اور زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا اور یہ بہت اچھا اقدام ہے ریسیڈنشل سکولز کا تو ہم یہ ساتھ ساتھ یہ بھی ہم حکومت کا فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں جو مجلس نے دیران ارصے سے مجلس نے یہ کہا تھا کہ اماموں کو اور موظموں کو پیسے دینے کے لیے جب شروعات کے اندر یہ اسکیم چالو ہوئی مجلس کے مطالبے پر تو دو سو روپے سے چالو ہوئی تو لوگ کہنے لگے کہ یہ دو سو روپے سے کیا ہوگا لیکن مجلس اتیاد المسلمین ہمیشہ کہتے آئی ہے کہ ایک بار اسکیم چالو ہو جائے تو اسکیم ختم نہیں ہوگی آج چیف منسٹر صاحب اس کو موظموں کو پندرہ سو روپے تک اس کو لے کر آئے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پندرہ سو بڑھتے بڑھتے آنے والے دنوں میں موظموں کو اور اماموں کو پانچ ہزار تک بھی پہنچنے کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہو گا میڈم کہ آج وغبوٹ کی پروپرٹیز کا حال بے حال ہے میں حکومت میں ادبر الدین علی صاحب کے گزارش کے اوپر حکومت میں پچاس اکر میں سے اربیتیس اکر فقیر مللہ کی درگا کی زمین ریلیس کر دی ہو تو وہاں پر خبرستان بنانے کے لیے آج بہت زیادہ سخت ضرورت ہے تو میں یہ کہوں گا کہ جو بیلنس اٹھارہ اکر ہے وہ اٹھارہ اکر بھی موقفہ جاہداد حکومت ریلیس کرے آج جگہ جگہ پر چاہے وہ بہنسہ ہو بودن ہو کامہ ریڈی ہو کرنگر ہو مللس اتیادر مسلمین کے وائس سیمین جادر ہو یا آج بہت کا صدر فاروق ہو کرنگر کا صدر ہو تمام لوگ یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اوخاف اجازتوں کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے ان کا استحال کیا جا رہا ہے لیکن موقفہ وقبورٹ کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے ریونیو ڈیپارٹمنٹ اس کے پر کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے میڈل تو میں حکومت کی ہمہ مللس کی جانب سے حکومت سے کہوں گا کہ موقفہ جادہ جتنے بھی ہے اس کا تحافظ کیے جائیں اسی ایسٹی کو جو مراد دیے جا رہے ہیں اکبر ادین اوزیسات نے کہا اور حکومت نے اس کو مانا اور اس کا جیو بھی نکلا اور اس کے اوپر عمالہ واری ہونا باقی ہے اسی ایسٹی مراد کے اوپر تمام میناریٹس کو کنسیڈر کیا جائے آج میناریٹس کے لیے خبرستانوں کی ضرورت ہے ہر ایڈسٹک کے اندر حکومت کو چاہیے جو پانچ اکر زمین چاہے وہ شمشان گھاٹ کے لیے ہو یا خبرستان کے لیے ہو یا کریشن خبرستان کے لیے کریشن خبرستانوں کے لیے بھی بہت زیادہ تکلیف ہے اور مسلم خبرستانوں کے لیے بھی بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے میں عرصے سے اس چیز کو ہم ایوان کے اندر اٹھاتے آئے ہیں تو ہم یہ چاہیں گے کہ اس کے پر طاوت ہو دی جائے حضر آباد کے اندر تلنگانہ کے اندر مشہور درگاں ہیں اس کو کیوں نے اندر از کیا جا رہا ہے اس کو بھی ڈیولپ کیے جائے حضر آباد کی درگاں نام پر لی کے اوپر جب جدو جہے تلنگانہ کی چل رہی تھی خود شیف میں سے صاحب وہاں پر گئے تھے آج اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے نظام بات کی بڑے پہاڑ کی درگاں اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے آپ نے کچھ ہانگر پرے کی درگاں کی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے پہاڑی شریف کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے پہاڑی شریف کے لیے رائعہ کے لیے مینس ایتیاد المسلمین نے نمائندگی کی اس کا پرپوزل بنا لیکن آج تک کام پینڈنی ہے تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم وقتن فقتن جو کامیں حکومت کرنا چاہ رہی ہیں لیکن اداروں کی طرف سے ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے جو پینڈنگ ہوتے جا رہے ہیں وہ کاموں کو تکمیل کرنے کے لیے حکومت کو آگے آنا پڑے گا آج مکہ مجید جو ہندوست حضراباد کی شان ہے آج مشلے کئی سال سے اس کے اندر پانی کا ٹپتا ہو رہا ہے اس کے اندر کوئی ڈیپارٹمنٹ اتنا سیریسل سے دکھا رہا ہے کیا وجہ ہے اس کی کہ مکہ مجید کو اس طرح سے نظر انداز کیا جا رہا ہے بے خصوص مکہ مجید کے لیے آنے والے رمضان سے پہلے اس کا کام مکمل ہوتا کہ رمضان کے اندر مسلیوں کو اس کے اندر سہولت ہو اور ہر سال رمضان کی میٹنگ میڈم رمضان شروع ہونے سے ہلکہ ہفتہ پہلے لگاتے ہیں جو بھی کام سینکشن ہوتا ہے کچھ کاموں کی سینکشن ہوتی ہے لیکن کاموں کا سینکشن ہونا ٹینڈر ہونا سب وہاں تک رمضان ختم ہوتا ہے ہم آپ کے ذریعے حکومت سے کہیں گے کہ اس سیشن کے دورانی آج کل کے اندر دو دن کے اندر رمضان کی میٹنگ لگائیے ایک مینا دیر مینا باقی ہے رمضان کو تاکہ رمضان سے پہلے جو بھی آپ فسٹیول کے لیے اگر سب میٹنگ لگاتے ہیں اس کے طرح خیاتی کام کے لیے تو ٹائم بھی یہ پہنٹالیس دن پچاس دن پہلے لگائیے تاکہ اس دنوں میں آنے والے اس سے پہلے ہم وہاں کے کام کر سکیں ڈیسیبل کے لیے آج ڈیسیبل کے لیے سب سے بڑا اگر سے پارک ہندوستان کے اندر صحیح پارک اگر سے بن رہا ہے تو ملک پیٹ میری کانسنسی کے اندر میڈم ڈیسیبل کے لیے ہے اور اکبر ادنویز صاحب نے ہمیشہ کہا کہ ہر جگہ جہاں پر بھی ہاؤزنگ سکیم ٹیک اپ کی جا رہی ہے ڈیسیبل کو اس کے اندر کچھ پرسنٹیج دینا چاہیے گراؤنڈ فلور یا پہلا فلور جو بھی ہے اس کے اندر ڈیسیبل کو لیے اس کے اندر مختص کرنا چاہیے تو حکومت کو اس کے طرف اقدامات کرنے چاہیے آج پارک کے اندر صرف ڈیسیبل کا اتنا بڑا فنڈ ہے لیکن ایکوپمنٹ کی ضرورت ہے ایک اڑتیس لاکھ روپے کی اگر سے حکومت سیریس نے تو ڈیسیبل کے لیے اس پارک کے اندر اور مختلف قسم کے ان کے جو ضرورت ہیں اس کو پر کیے جا سکتے ہیں وہ خریدتے حکومت دے سکتی ہے کہ آج ضرورت ہے کہ بجٹ اس کو ایک پینڈنگ بجٹ ہے اس کو امیڈیٹلی ریلیس کیا جائے آنے والے دنوں کے اندر بینکر بل سکیم کے اندر آپ دیکھیں بینکر بل سکیم کے اندر دو لاکھ روپے سے زیادہ کوئی لون سینچن نہیں کیا جا رہا سیونٹی پرسنٹ دو لاکھ روپے کے اوپر سبسٹی ہے اسی پرسنٹ ایک لاکھ روپے پر سبسٹی ہے سینچن ہونے کے بہوجود بھی بینک کا صرف 20% شیر ہے اس کے باوجود بھی لون نہیں دی جا رہے میڈم اس کے اوپر انکوائری بیٹھائیے آپ دیکھئے صرف ان کے 20% کے لیے 80% سبسٹی کا امونٹ بھی ریلیس نہیں کر رہے ہیں اگر سے ان کو داؤٹ ہے تو امیریٹلی سبسٹی کا امونٹ ریلیس کر رہے باقی کا 20% بھی باقی ریلیس کر رہے نہ ان کا 20% سبسٹی دے رہے 80% سبسٹی دے رہے نہ بینک کا جو شیر ہے 20% وہ بھی نہیں دی رہے آج خرس کے اوپر مینوریٹیز کو ایک پرسنٹ لوگ نہیں دیا جا رہا میڈم بینکوں سے مینوریٹیز کا آپ ملہ کا ڈیٹا چیک کر رہے ایک پرسنٹ بھی مینوریٹیز کو لوگ نہیں دیا جا رہا اس طریقے کے نائنساتیاں جو ہو رہی ہیں یہ چیز ہم حکومت کے سامنے لے کر آ سکتے حکومت کا کام ہے اس کے اوپر اقدامات کرے اور اس کے اوپر سخت سے سخت کاروائی کرے وزیر پسماندہ تبخواہ جوگو رمنہ نے واضح کیا ہے کہ مسلمانوں کے بارہ فیصد تحفظات سے متعلق بی سی کمیشن نے اب تو کوئی ریپورٹ نہیں دی ہے اہوان اسملی میں ریاستی وزیر نے بتایا کہ صدیر کمیشن کے ریپورٹ ان کے حوالے کی گئی ہیں بی سی کمیشن تحفظات کے معاملے پر ازلا کا دورہ کر رہی ہے ازلا کا دورہ مکمل ہونے کے بعد خطئی ریپورٹ پیش کی جائے گی واضح ہے کہ وزیرالہ نے بجٹ اجلاس میں بارہ فیصد تحفظات سے متعلق بل پیش کرنے کا اعلان کیا ہے مسلمانوں کو تحفظات کی فراہمی کے خلاف وی جے پی کی طرف سے جمعہ کو نکالی گئی ریلی کو پولیس نے ناکام بنا دیا وی جے پی خائدین اور کارکون بشیرباق سے اسملی ٹیک ریلی نکالنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن پولیس نے انہیں کرفتار کر لیا اس مقعہ پر وی جے پی خائدین اور کارکون مسلمانوں کو تحفظات کی فراہمی کے خلاف نارے لگا رہے تھے بعض کارکونوں کو خاسم رزوی کا انتظامیاں نہیں چاہیے جیسے نارے لگاتے ہوئے بھی دیکھا گیا جمعہ کی صبح سے ہی پولیس نے اسملی کے طرف ناکا بندی کر دی تھی تاکہ کوئی ناگہانی صورتحال پیدا نہ ہو دوسری طرف ایوان سے موطلی کے بعد بی جے پی خائدین نے کہا کہ تلنگانہ میں ایمرجنسی دور حکومت چل رہا ہے اسملی سے موطلی کے بعد بی جے پی کے خائدین کے لشمن اور کیشن رڈی کا کہنا تھا کہ کسیار حکومت جمہوریت کے خلاف کام کر رہی ہے ریاست کو پولیس راج میں تبدیل کر دیا گیا ہے عوامی نمادوں کی آواز کو دبا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ جہاں بھی جمہوریت کے خلاف کام ہوگا اور عوام کی آواز کو دبا جائے گا وہاں کی حکومتوں کو عوام سبق سکھائیں گے اتر پردیش میں بی جے پی کی کامیابی کے بعد کانگریس اکثریتی اوڈ بچانے کے لیے تیلنگانہ اسمبلی میں بی جے پی کی کھلے عام تاہید کرتی ہوئی نظر آئی ایوان کی کاروائی میں خلال اندازی کرنے پر بی جے پی کے پانچ ارکان کو جمعہ کو موطل کیا گیا بی جے پی ارکان کی موطلی کے خلاف کانگریس نے ایوان سے واک آؤٹ کر دیا اسمبلی کی کاروائی کے آغاز کے ساتھ ہی بی جے پی ارکان چلو اسمبلی پروگرام کے اعلان کے بعد بی جے پی قائدین کے رفتاریوں سے مطالعہ حکومت سے وضاحت طلب کرتے ہوئے نارے بازی کرنے لگے امور مقرنہ کے وزیر ہری شراؤں نے اس احتجاج پر کہا کہ بی ایسی میں لیے گئے فیصلے کے مطابق وقوے سوالات سے پہلے کسی بھی طرح کا مطالبہ مناسب نہیں ہے اپوزیشن کے لیڈر جانا رڈی نے بی جے پی ارکان کے مطالبے کو پورا کیا جانا چاہیے دھرنا چوک کی منتقلی کا مسئلہ اٹھاتے ہوئے جانا رڈی نے کہا کہ اگر حکومت دھرنا چوک کو منتقل نہ کرتی تو چلو اسمبلی پروگرام بھی نہ ہوتا اس دوران ہری شراؤں نے بی جے پی کے پانچ ارکان کی اس ہفتے تک اسمبلی سے موطلی کی تحریک پیش کی ڈس اسپیکر نے خبول کیا اور مارشل کی مدد سے بی جے پی کے ارکان کو ایوان سے باہر کر دیا گیا بعد میں جانا رڈی نے کہا کہ ایوان میں کوئی بھی آواز اٹھانے پر موطل کرنے کا فیصلہ مناسب نہیں ہے اور حکومت کے لیے بھی ایک ٹھیک رہی ہے جانا رڈی نے حکومت کو نصیت دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی معاملے میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن حکومت جس طرح کا رویہ اختیار کر رہی ہے اس کے خلاف کانگریس ایوان سے واک آؤٹ کرتی ہے وزیر امکنہ اندرہ کرنڈڈی نے کہا کہ ڈبل بیڈروم مکانات کی سکیم کے لیے اب تک ایک سو اکتالیس اشاریہ تین تین کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں مطالبات ذر پر مباحث کا جواب دیتے ہوئے اندرہ کرنڈڈڈی نے کہا کہ دو لاکھ ساٹھ ہزار مکانات کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا اسی ہزار مکانات کو منظوری دی گئی اور اس سلسلے میں بہتر ہزار مکانات کے لیے تینڈرز بھی طلب کیے گئے ہیں وزیر امکنہ نے بتا کہ 35 ہزار مکانات کے تینڈرز کو منظوری دی جا چکی ہے 17 ہزار مکانات میں تعمیر کا کام شروع ہو چکا ہے اب تک 1470 مکانات مکمل ہو گئے ہیں کشن باغ کے مجلسی کارپوریٹر محمد سلیم نے زنرل کمیشنر سنڈی باس رڈی کے ہمراہ ڈیویجن کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا زنرل کمیشنر نے میڈا سے بات کرتے بتایا کہ رکن پارلیمٹ ہیدراباد بیریسٹر اوے سی کی ہدایت پر کشن باغ پارک اور بلالم پارک کے تعمیراتی کاموں کا جازہ لیا گیا اور تین ماہ میں اس کی تکمیل کو یقینی بنا جائے گا مخامی کارپوریٹر محمد سلیم نے بتایا کہ اسد بابا نگر میں سلکوں کی تعمیر کے کام موسم میں برسات سے خبر مکمل کر لیے جائیں گے ایراغڑے کے سرکاری چیسٹ ہاسپٹل میں دواخانے کی ملازمہ اور اس کے شوہر کی طرف سے جونئر اسسٹنٹ پر حملے کا واقعہ پیش آیا ہے بتا گا کہ عمرانی پچیس سالوں سے برائے نام ٹریننگ ڈپارٹمنٹ میں ملازمت کیا کرتی تھی اور اس کا شوہر سبرامنیم بھی دواخانے میں ہی برسر خدمت ہے لیکن سبرامنیم کی طرف سے مریضوں اور ان کے ارشداروں سے زبردستی رشوت حصول کرنے کی شکایت موصل ہوئی تھی جس پر سرنیواز نے کام کے دوران سبرامنیم کی تصویر لینے کی کوشش کی اس بات پر سبرامنیم اور عمرانی نے جونئر اسسٹنٹ سرنیواز کی پٹائی کر دی سرنیواز نے اثارنگر پولیس میں شکایت کی ہے عمرانی اور سبرامنیم کے خلاف مخدمات درش کر لیا گیا ہے اور اس کی تحقیقات جاری ہیں سی سی ایس کے سائبر کرائم شعبے نے آغاپورے میں واقع مکان پر تھاوا کرتے ہوئے ایک نوجوان کو تحویل میں لے لیا ہے بدہ جارہا کہ گزشتہ تین مہنوں سے غیر خانونی طور پر بینلہ خوامی فون کالز کیے جا رہے تھے معلوم ہوا ہے کہ ماضی میں بھی فہد احمد نامی یہ نوجوان اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث تھا پولیس نے فہد کے مکان پر تھاوا کرتے ہوئے چار روٹرز دو لیپ ٹاپس چھے ایر گن دیگر ہتیار اور چھے سیل فون بھی پرامت کیے ہیں دو مہینے پہلے ہمارا کوئی کمپلنٹ آیا گی آدھی رات میں روز چالیس پچاس کال آرکے حراش کر رہے بلکے تو کالز کو ہم لوگ کوشش کر رہے کہاں سے آرہا بلکے پبلک کال آفیسے سمجھے کیونکہ پورے سیم نمبر انڈیا کے ہے پہ تو وہ ویریفائی کر رہے تو نہیں معلوم ہو کہاں سے آرہے ہو کالز بلکے پبلک کال آفیسے بلکے وہ بھی ویریفائی کر رہے نہیں ہو دو مینے سے ہمارا سر تھا پارے نہیں ملا آج ایک چھوٹا خلو ملا کے بیم کے کنیکشن ہی میں آٹھ فیبر نیٹ والوں کے کنیکشن سے کچھ آرہا بلکے تو ان کے تیکنیشن کو بولا کے ہمارا پولیس ٹیم گچی گولی میری پٹنا ہو آسیپ نگر پورا گونتا لازمیں عبیب نگر کے گھر میں معلوم ہیں یہاں چل رہا بلکے اندر جا کے ہم لوگ سرچ کرے تو اندرانشنل کالز کا ڈائیوٹ کرنے کا پورے چار روٹرز لگا کے ایک دیڑھ سو سیم لگا کے انہوں نے یہ دھندہ کر رہا اسے ڈی او ٹی کو بہت لاؤس ہوتا کروڑا میں لاؤکوں میں نقصان ہو جارہا اسے گھر چک کر رہے تو ایئر گنس ملا ہے لائسنس کا ضرورت ہی نگر اچھے ایئر گنس قولیٹی کی ایئر گنس ہے تو فردہ انویسٹیگیشن میں گانجے کے پانسو پچمن پودے لگانے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا مخامی محکمہ آپکاری کے سرکل اسپیکٹر بھومشور کی خیادت میں کلہر گاؤں میں دھوا کیا گیا تھا گانجے کی کاش کرنے والے انجیہ کو گرفتار کرتے ہوئے پانچ لاکھ روپے مالیت کے گانجے کو بھی زب کیا گیا گولگنڈا علاقے میں سرکاری سکول کے خریب ٹھہری ہوئی گاڑی میں اچانک آگ لگ گئی مخام عوام کی اطلاع پر لنگرہوز فیر انجن نے آگ پر خواب اپایا پولیس نے بتا کہ پولیس کی زب کی ہوئی کار ہے جو کافی جنوں سے ٹھہری ہوئی تھی پولیس نے شباہ ظاہر کیا کہ جلتا ہوا سگریٹ کار میں پھیکنے کی وجہ سے یہ آگ لگی ہے آخر میں سرکیوں پر ایک بار بھی نظر تالتے ہیں آئندہ مالیتی سال سے اخلیتوں کو ستویس سبسیڈی کے ساتھ خرص کی فراہمی نا وزیراعلا بحمد محمود علی کا اسملی میں بیان آندہ پردیش کو فروغ کی گئی وقف فرازیات کا معاوضہ دیا جائے گا مطالبات ذر پر مباحث کے دوران اکبر اویسی کے مطالبے پر وزیراعلا کا تحقن مکہ مزید بم دھماکوں کے ملزیم اسیمند کو ملنے والی زمانت کے ازباب کا پتا چلا جائے گا اکبر اویسی کے سوال پر ریاستی وزیر داخلہ کا جواب اسملی سے بی جے پی ارکان اسملی کی موت طلی پر کانگریز برہم اسپیکر کے فیصلے کے خلاف ایوان سے واک آؤٹ مسلمانوں کو بارہ فیصد تحفظات سے متعلق ریپورٹ بی سی کمیشن نے اب تک داخل نہیں کی وزیر پسماندہ تبخات کی وضاحت خیدرباد کے طرف سات سو پچاس بستروں والے چار دوا خانوں کا خیام وقفہ سوالات میں وزیر سہت کا اعلان اور آغاپورے میں غیر خانونی انٹرنیشنل کالز کا راکٹ بے نخاب ایک مکان پر پولیس کا دھاوہ پولیس کو بینل اقوامی راکٹ ہونے کا شبا اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ اخترتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ